السلام علیکم ورحمت اللہ شکس اب میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک جگہ پر نائٹ شپ جاپ کرتا ہوں وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جو پھول توڑتا ہے گارڈن میں اور پوجہ پاتھ کے وہ پھول لے کے جاتا ہے تو ایک دن میں اسے بہت پریشانتا کہہ رہا تھا کہ پھول نہیں ملتے مجھے ماننگ میں آتا ہوں تو سب توڑ لیتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ مجھے تھیلی دے دیجئے تو میں آپ کے لئے پھول توڑ کے رکھ دیتا ہوں لیکن وہ جو پھول ہے وہ پوجہ میں یوز کرتا ہے تو کیا میں اس سے گناہ گار بن گیا یا اس کے شرک میں میں بھی شامیر ہو گیا ذرا اس کی وضعت کر دے کیا میں توبہ کروں گا تو اس کی توبہ قبول جائے گی انشاءاللہ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کہیں پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ کوئی شخص پھول لینے کے لئے آتا ہے اور یہ پھول پوجہ پارٹ کے لئے ہوتی ہے غالباً مرتی پوجہ وغیرہ کے لئے ہوتی ہوگی تو ان کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا صحیح نہیں غالباً انہوں نے ایسا کر بھی دیا ہے تو پوچھ رہے ہیں کہ کیا حکم ہے اس سے توبہ کرنا پڑے گا اللہ معاف کرے گا دیکھیں سال سے پہلے اصولی طور پر بعض ذہن میں رکھ لیں کہ جو چیز گناہ ہے اور وہ بھی شرک تو اس گناہ کو نہ تو خود کرنا ہے اور نہ ہی کسی اور کی مدد کرنا اس گناہ میں اللہ تعالی نے تو ایک عمومی اصول دیا نا قرآن میں وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمُ وَالْعُدْوَانِ کہ جو گناہ کی بات ہے سرکشی کی بات ہے اس میں آپ کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں بڑا سکتے کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو ایک آدمی مسلمان ہے تو مسلمان بن کر رہے اسلام کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرے تو ایک آدمی کے مسلمان ہونے کے لئے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ معاہد رہے وہ عقید توحید پر رہے اور توحید کے منافی وہ کوئی کام نہیں کر سکتا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا مدد کرنا اسلام اس سے نہیں رہو سکتا چاہے کوئی غیر مسلم کیوں نہ ہو آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں احسان کریں ہمدردی اس کے ساتھ ہو ہر طریقے اس کی ہیلپ کریں مدد کریں وہ بیمار ہو جائے آپ علاج کرا دیں اس کے بعد پیسے نہیں آپ اس کو پیسے دیں بھوکھا اس کو آپ کھانا کھلائیں یہ سب کچھ کریں اسلام اس سے بلکل نہیں منع کرتا اس ساری چیزیں آپ اس کے ساتھ کریں لیکن مذہب عقیدہ آپ کا جو اسلام ہے اس میں کوئی سمجھاتا نہیں قرآن نے بہت صافتہ اس سے کہا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلْيَدِينَ تمہارے لئے تمہارا دین ہے ہمارے لئے ہمارے دین کوئی زور زبردستی نہیں ہے اگر کوئی اسلام میں نہیں آنا چاہتا ہے تلوار کے جور پر اس کو اسلام میں نہیں لائیں گے نہیں آنا چاہتا ہے اس کی مرضی نہ ہے لیکن لَكُمْ دِينُكُمْ وَلْيَدِينَ یہ قرآن کے الفاظ تمہارے لئے تمہارا دین ہے ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے دین ہے ہم آپس میں ایک دوسری کی دین کو نہیں باٹیں گے اور اصل میں جو لوگ دین کا بٹوارہ کرتے ہیں وہ کسی بھی دین پر نہیں ہوتے ہیں وہ کسی بھی دین پر نہیں ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں اس لئے آپ اگر مسلمان مند کا رہنا چاہتے ہیں تو اسلام نے تو شرک سے روکا اللہ کے علاوہ کسی کی پوجہ نہیں ہو سکتی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی تو نہ تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا ہے نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو رہی ہو چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ مورت ہو چاہے وہ قبر ہو کوئی بھی ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جارہی ہے اس میں کسی بھی قسم کا تعاون نہیں کرنا کسی بھی قسم کی مدد نہیں کرنا تو یہ چیزیں غلط ہیں اس لیے اس میں سامنے دن اچھی اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کریں تو اللہ ماف کرے گا کہ نہیں اللہ کیوں نہیں ماف کرے گا اللہ ہر گناہ کو ماف کرنے کے لیے تیارہ آدمی سچے دل سے مفتے ہونے تو وہ جو قرآن میں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ اگر کوئی شر کرتا ہے تو اللہ اس کو ماف نہیں کرتا ہے تو بعض لوگ اس آیت کو سن کے یہ مطلب نکال لیتے ہیں کہ اگر کسی نے شرک کیا تو اللہ تعالی اس کو مافی نہیں کرے گا ایسا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شرک کیا اور مر گیا شرک کیا اور اسی حال میں مر گیا بے گر توبہ کے مر گیا تو اس کی مافی نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی نے شرک کیا اور اسی دنیا میں توبہ کرنا چاہے تو اس کو بھی اللہ نہیں ماف کرے گا ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو بتائیے اگر کوئی اسلام خبول کرنا چاہے کیسے قول کرے گا کوئی شرک کر رہا ہے اور وہ اسلام میں آنا چاہے کیسے آئے گا اسلام میں اگر اس کی معافی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے اگر کسی مسلمان سے شرک ہو گیا اور فوراں توبہ کر لے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے لئے تیار ہے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسے لوگوں سے جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر شرک کر کے مر گئے و اگر توبہ کرتے ہیں تو اس کے لئے معافی نہیں ہے لیکن ابھی مرانی زندہ ہے تو اگر زندہ ہے توبہ کرنا چاہتا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے توبہ کا دروازہ بننی ہوا توبہ کرے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ قبول فرمائے گیا تو یہ جو کچھ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو یہ غلط ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ پہلی فرصت میں توبہ کریں ہم ہی نہیں کہتے ہیں کہ یہ آپ نے شرک کیا آپ نے اس میں ایک طریقی مدد کیا وہ بھی ان جانے میں نہ جانے میں لیکن بہرحال یہ غلط ہے اب اس سے آپ توبہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں